بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہے جو رہی ہے ہمارے ساتھ اور جانی ہے دنیا حاضرہ کی خبر ہیں آج کی جو پہلی خبر ہے ویزے کی منسوخی مقابل مالی فیس واپس ہو سکتی ہے حج کا اندراج غیر ملکوں سے درخواستیں طلب کرونا ویرس کے خلاف کامیابی مریض صرف دو خوراکوں سے دھرہ دھر سے احتیاب ہونے لگے مہرین نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی بھارت کا کرونا ویکشن کی تیاری کا دعویٰ جواب میں گرل ہیلتھ اورگنزیشن نے بھی دھنفرزات کا ب� اعلان کر دیا انڈیا میں کرونا کیسز میں اضافہ تاج محل نہ کھولنے کا فیصلہ امریکہ ٹک ٹاکس میں چینی اپلیکیشنز پر پابندی لگائے گا انڈیا چین کشیدگی کیا بھرف پر گل رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تیماٹر آپ کو میرے کے کینسر سے بچا سکتا ہے دوستوں چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کے جانے کے ویزے کی منسوخی مقابل مالی فیس واپس ہو سکتی ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ کا بتانا ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی فیس کی واپس نہیں لی جا سکتی سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنے ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی کی فیس واپس نہیں لی جا سکتی کرونا وبا کے وائس بین وقوامی پروازوں کی مہتلی کے تناظر میں تارکین نے فضائی برری اور بہری سردوں کی بندش سے قبل مقابل مالی فیس ادا کر کے ویزے جارک کرائے تھے تاہم سفری پابندیوں کے وجہ سے وہ ویزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے جرمانے سے بچنے کے لئے بہت سے افراد نے ویزے منسوخ کرا دیئے تارکین کا سوال تھا کہ اب جبکہ شاہی فرمان کے تحت اقاموں، خروج دوہودہ اور خروج نہائی میں تین مہ کی مفت تحصیل کر دی گئی ہے تو کیا انہیں ویزوں کی منسوخی پر ویزے کی مت میں ادا کیے جانے والا مقابل مالی واپس ملے گا؟ آجیل ویب سیٹ کے مطابق مہگنے پاسپورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی واپس نہیں لیا جا سکتا حج ریجسٹریشن غیر ملکیوں سے درخواستیں طلب سعودی وزارت حج عمرہ نے سعودی عمرہ مقیم غیر ملکی آزمین سے حج کی درخواستیں طلب کی ہیں سعودی عمرہ رہنے والے غیر ملکیوں کی ریجسٹریشن پیر 6 جولائی 15 یقادہ سے شروع کی گئی ہے جبکہ درخواست دینے کی آخری تاریخ 10.19 یقاد ہے وزارت حج عمرہ کے مطابق رما برس اندون نے سعودی عمرہ سے 70 فیصد مقیم غیر ملکی اور 30 فیصد سعودی شہریوں کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی ایسے غیر ملکیوں کو ترجیح رہی جائے گی ینہوں نے اسے قبل حج نہ کیا ہو اور ان کی عمریں 20 سے 50 برس کے درمیان ہو حج کے رعالہ کرنے والے غیر ملکیوں سے یہ اقرار نامل لیا جائے گا حج سے پہلے حج کے بعد وزارت سہت کی طرف سے مقرر کردہ قرمتینہ کے دورانے کے بابندی کریں گے وزارت حج کا کہنا ہے کہ حج کے خواہشمند جو غیر ملکی مقررہ شرائد پر پورا اتر رہے ہوں وہ وزارت کی ویب سائٹ لوکلحج.حج.gov.sa کے ذریعے ریجٹریشن کرا سکتے ہیں اس کا لنک ہم نیچے اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے انڈیا میں کرونا کیسز میں اضافہ تاج محل نہ کھولنے کا فیصلہ انڈیا نے تاریخی مقربہ سیاہوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن سیاہوں کے پہلے پسند تاج محل کے دروازے اب بھی بند ہیں انڈیا حکومت نے پیر کو تاریخی مقامات کھولنے کا فیصلہ کیا تھا مقام میڈیا کا مطابق زلہ مجسویٹ پر بھونا ناعت سنگھ نے کہا کہ آگرہ میں کرونا کے موجودہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے تاج محل آگرہ قنا سکندرہ اور فتح پر سیکریٹ جیسی تمام جاتکاروں کو بفور زون کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے اگلی حکمات تک نہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ کوئی بھی مذہبی مقام ظاہرین کے لیے نہیں کھولا ہوگا انڈیا میں کرونا وارث کے کیسز کی مجموعی تعداد سات لاکھ انیس ہزار چھ سو پینسٹھ ہے جبکہ چار لاکھ سے زائد افراد سیف شاپ ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے چار سو سرسٹھ مزید افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد 20 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جنوبی ریاست کرناٹک کے در حکمات بینگلور میں کرونا کی وجہ سے 20 پولیس فیشنز کو بند کر دیا گیا ہے پھر ان میں پولیس حرکانوں کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اور انتانوں میں شکایات درج کرنے کے لیے ایک شخص کو باہر بٹھا دیا گیا ہے امریکہ ٹک ٹوکس میں چینی اپلیکیشنز پر پابندی لگائے گا امریکہ کے سیکرارٹی خارجہ مائک کا کہنے ہے کہ امریکہ ٹک ٹوکس میں دیگر چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی آئیت کرنے پر غور کر رہا ہے امریکن قانون ساتھوں نے کہا تھا کہ انہیں چینی آوانین پر تشویش ہے جس کی وجہ سے مقام کمپنیاں چینی کمیونسٹ پارٹی کے ذریعہ انتظام جاسوسی کی حمایت اور تعاون کرتی ہیں ٹک ٹوک ایپ چین میں دسیاب نہیں ہیں کمپنی نے چین سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر چین کی پولیسیز اثر انداز نہیں ہوتی ہیں امریکن سیکرارٹری خارجہ کا یہ بیانی کیسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور چین کے مابعین کرونا ورس کی بابا سے نیورڈنے اور ہاؤنگ کانگ میں چینی اقرامات پر کشیرگی ہے ٹک ٹوک ایپ چین کی ہائٹ ٹونس فرم کی ملکیت ہے حالی میں سرد پر کشیرگی کے بعد انڈیا نے ٹک ٹوک میں ٹفٹی ایٹ ٹیگر چینی ایپ پر پابندی آئے کی تھی کرونا ورس کے خلاف کامیابی مریض صرف دو خلاقوں سے دھردھر سیتیاب ہونے لگے مہدین نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن ایکٹمرا لوگوں کی زندگیاں بچانے لگا کرونا ورس سے متاثرہ مریضوں پر استعمال کے مصبت نتائج سامنے آگئے نیجی ٹی وی ریپورٹ کے مطابق جنرل ہسپتال لاہور کے مطابق کرونا ورس کے تشویشتان حالت والے چون مریضوں کو انجیکشن لگایا گیا پچھتر فیصل مریض دو انجیکشن لگنے سے سیتیاب ہو گئے ڈاکٹرز کے مطابق انجیکشن لگنے سے سات افراد کی موت واقع ہوئی جو پہلے ہی گردوں اور شگر کے مریض تھے ڈاکٹرز کے مطابق صرف اس انجیکشن سے فائدہ نہیں ہوتا دیگر دوائیں بھی سات سات دی جاتی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق دردکش انجیکشن سے مریض کے گردے متاثر ہونے اور تیگر انفیکشنز ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے بھارت کا کرونا وریکشن کے تیاری کا دعویٰ جواب میں ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے بھی اپنے تحفظات کا بڑا اعلان کر دیا عالمی دارہ سہیت نے بھارت کے پندرہ اگز تک کرونا وریکشن کی تیاری کے دعویٰ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اتنی جلدی وریکشن کی تیاری کا امکان موجود نہیں ہے بھارتی میڈے کے مطابق انڈین کانسل اف میڈیکل ریسیرچ کے سربا ڈاکٹر بلرام نے بھارت بائیو ٹیک انڈیا کی اشتراک سے کرونا وریکشن پندرہ اگز تک تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا عالمی دارہ سہیت نے اتنی جلدی وریکشن کے تیاری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وریکشن کی تیاری کے لیے پہلے سے تیشدہ مراحل کو پورا کرنا اور میار کو برقرار رکھنا بہت لازمی ہوتا ہے جو اتنے قلیل مدت میں ممکن ہیں بھارتی ماہرین ڈاکٹر شنکر جوشی اور ڈاکٹر آنند بھان نے اس دعوے کو مزہکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میار پر سو دے بعد قبول نہیں کی جائے گی انڈیا چین کشید کی کیا برف پگل رہی ہے چین اور انڈیا کے درمیان لدہ کی بعد یہ گلوان میں سرادی تنادے پر برف پگلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مختلف ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے وہاں سے اپنی فوج کو پیچھ ہٹانا شروع کر دیا ہے برطانوی خبرسان ادارے اور فرانسیسی خبرسان ایجنسی ایف پی نے انڈین حکومت اور فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بعد یہ پر شرف سامنے آئی ہے دوسرے جارم چین میں ایک ورسپ حکومت کے ذریعے اثر اخبار گلوبل ٹائمز میں کہا ہے کہ چینی وزر خارجیا اور انڈیا نیشن سکیروٹی ایڈوائزر کے درمیان اتوار کی ذات ٹیلی فون نے گفتگو ہوئی ہے اور دونوں فرقین کے درمیان چین انڈیا سردی تنازے کو باہمی طور پر حل کرنے پر مصبت اتفاق ہوا ہے انڈین حکومت کے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ پیر کے روز چین کو وادی گلوان میں جھڑپوارے جگہ سے اپنے خیموں کو ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا ہے واضح ہے کہ وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوجوں کے درمیان چھڑپ کے نتیجے میں پیس انڈین فوجی مارے گئے تھے تاہم چین نے اپنے فوجوں کے علاق یا زخمی ہونے کے حوالے سے کوئی بیان جارے نہیں کیا تھا اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان فوجی افسران کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے جن میں کوئی پشرف سامنے نہیں آئی تھی انہیں حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سرد پر متنازہ سمجھے جانے والی علاقوں کے لوان سمیت اور سپرنگ اور کوگڑا سے چینی فوجی گاڑیوں کو پیچھے جاتے دیکھا گیا ہے چین کے جانے سے فوجی کو سرحد سے پیچھے ہٹانے یا کیمپوں کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی بازابتہ بیان سامنے نہیں تاہم چینی وزارت خارجہ کے درجمان نے پیٹ کو ایک پرس ریفنگ میں اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ دونے طرح سرد پر کشید کی کو ختم کرنے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک درمی کیے جا رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیمارٹر آپ کا میدے کے کینسر سے بچا سکتا ہے ٹیمارٹر ہمارے کھانا میں استعمال ہونے والے بہت عام شہر ہاری میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیمارٹر میدے کے کینسر سے بچاوں میں وہ آون ثابت ہو سکتے ہیں میدے کے کینسر جسے گیسٹرک کینسر بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر میں کینسر کی نہائیت عام قسم ہے یہ بعض اوقات مروسی بھی ہو سکتی ہے مگر زیادہ تر یہ غیر متوازن اور غیر صحت مند غزائی عادات کے باعث پیدا ہوتا ہے طویل عرصے تک تماغنوشی کرنے والے اور بہت زیادہ نمک امسار عداد غزائیں کھانے والے افراد میں میدے کے کینسر کا شکر ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں حالی میں کی جانے والی استحقیق کے مطابق ٹیمارٹر کے اجزاء میدے میں کینسر کی خلیات کی افضائش کو روکتے ہیں مہرین کے مطابق کیونکہ ٹیمارٹر میں موجود اجزاء کھانے پکانے کے دوران تیز آنچ کے باعث ختم ہو سکتے ہیں لہٰذا کھانے کے علاوہ انہیں کچھا بھی استعمال کرنا چاہیے جیسے سلات کی صورت میں ٹیمارٹر کے اندر موجود انسر لائکوپین جسم کے لئے نہائیتی فائدہ مند ہے اس کے جسم میں پہنچنے کے بعد مصبت کیمیاری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس سے قبل بھی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ ٹیمارٹر پروسٹیٹ کینسر سے بچاؤ کے لئے نہائیت موابن ثابت ہوتے ہیں دوستو یہ تھی آجی خبریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو پلیز اسے لائک ضرور کریں اسے شیئر بھی کریں اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ